نحمدہو و نصلی علی رسول اللہ علیہ وسلم امم آباد صاحبِ مقضن اخلاق میں ایک واقعہ لکھا ہے مولانا رحمت اللہ سبحانی صاحب نے تو اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے اللہ ان کے لئے درجات بلند فرمائے ان کے سیاد کو معاف فرمائے تو انہوں نے ایک عجیب واقعہ تھا بدس واقعہ رکھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا وہ دن کو ڈیوٹی کرتا سارا دن مزدوری دیہاری کرتا یا کربار کرتا یا دکان داری کرتا شام کو جاتا شراب کے دکان پر ساری شراب خرید لیتا اسی طرح ان لوگوں کی اڈے پر جاتا جو عورتیں بزاری کام کرتی ہیں برا کام کرتی ہیں ان کی رات خرید لیتا اس طرح ہی زندگی پر پیسہ ضائع کرتا رہا ضائع کرنے سے امراد یہ لگاتا رہا اس کو بیوی کہتی کہ تم بدنام ہو جاؤ گئے تمہارا کچھ جرازہ بھی نہیں پڑھے گا تم روزانہ شراب خریدتے ہو تو روزانہ انہوں نے عورتوں کو جا کر خریدتے ہیں ان کی رات خرید لیتے ہیں ان کا وقت خرید لیتے ہیں تو ان سے لوگ نفرت کریں گے اور لوگ جنادہ بھی نہیں پڑھیں گے یہ روزانہ کہتا دیکھ رہنا میرا جنادہ بادشاہ پڑھے گا اور پورے ملک کے اولیاء اللہ وزیر مشیر جنرل کرنل سارے بڑے بڑے لوگ پڑھیں گے آخرت کے تبارے سے بھی بڑے دنیا کے تبارے سے بھی بڑے سارے بڑے لوگ میرا جنادہ پڑھیں گے بادشاہ شاہ میں نہ ہوگا اللہ کا کرنا دیکھئے یہ ذنگی گزرتی رہی روزانہ یہ کماتا رہا شام کو جا کر خرید لیتا شراب خرید لیتا اور ان کی اور تو کی اس میں چل جاتا اڈے پر ان کی رات خرید لیتا کہ تم نے جو رات وہ کرنا ہے یہ میں خرید وغیرہ وغیرہ کرتا رہا چلتا رہا چلتا رہا ایک رات بادشاہ سویا ہوا تھا تو بادشاہ کو نیند نہیں آرہی ہے نیند نہیں آرہی تو یہ اٹھا چکر لگا کر آیا پھر سویا پھر نیند نہیں آرہی پھر اٹھا کوئی چکر ہے کتے کتے وزیر کو ساتھ لیا گارڈ کو ساتھ لیا تو دیکھا شہر کے باہر ایک بچارہ شخص سے فوت ہوا ہے تو اس نے کہا اٹھاؤ اس کو اس لئے شاید نہیں آرہی تھی کوئی وجہ ہے لائے گیا اس کو وہ کیا گیا انہیں لائے گیا کفن دیا گیا صبح اعلان کرائے گیا سارے وزیر گوشی سارے اولیاء اللہ سارے نیک لوگ بڑے چھوٹے تب شامل ہوئے تو جا کر اس نے رات پوچھوایا کہ جاؤں اس کا دونڈو گھر کہاں ہیں گھر دونڈ لیا گیا کہ اس کے گھر میں کون ہے اس کے بیوی ہے بچے نہیں تو پوچھا گیا کہ اس کا کردار کیا تھا جس کے وجہ سے مجھے رات کو سونے نہیں دیا اللہ نے زبردستی مجھے پھرنا پڑا دونڈنا پڑا اس کا جنازہ کرنا پڑا اس کو دفن کرنا پڑا یہ وجہ کیا یہ کرتا کیا تھا اس کے مشاغل کیا تھے اس کی مسروفیات کیا تھی اس کے افعال کردار کیا تھے کیا اس کی خاص واجہ تھی کہ پورا ملک اس کی جنادے میں آ گیا کوئی وجہ ہوگی تو اس نے کہاں یہ روزانہ سارے دن مزدوری کرتا وہ سارے دن مزدوری کر کے سب سے پہلے شراب کی دکان پر ساری شراب خرید لیتا روزانہ کی وہ جا پر نالی میں بہا دیتا وہ کہہ دیتا تھا کہ میں شراب خرید لیتا ہوں تاکہ کوئی اور شراب خرید کر پی کر حرام کام نہ کرے میں حرام کام سے بچاتا ہوں لوگوں کو اور تو کو خرید لیتا ہوں جو عورتیں برا کام کے لیے بیٹھی ہوتی تھیں کہ رات تمہاری ہے اب تم بیٹھ کر صرف اللہ اللہ کرو کہ لیں کہ زندگی برک کماتا رہا اسی پر خرچ کرتا رہا کہ لیں کہ یہ گناہوں سے بچانے کے لیے لوگوں کو پوری زندگی وقف کر دی اب آشاء نے کہا اسی کا عزاز اللہ نے اس کو دیا کہ مجھے سونے نے دیا جب تک اس کی میت نے ملی اور پورا ملک پورا وطن پورا اہل علم مشایخ اللہ والے اور حکومتی وزراء مشروع وہ ساری یعنی پوری مملکت آگئے اس کے نیزے کے لیے کہ اس کا مطلب ہے کہ بڑا اللہ والا تھا بڑا نیک آدمی تھا یہ ہے وہ عزاز جو اس بندے کو اللہ نے دیا اور واقعی جیسے کہا کرتا تھا بادشاہ اور دنیا جناد اپڑے گی ایسے ہی ہوا تو میرے عزیدو آئیے ہم بھی لوگوں کو گناہوں سے بچانے کا ذریعہ بن جائے ہم بھی لوگوں کو گمراہی سے نکالنے کا ذریعہ بن جائے لوگوں کو اچھائی پر لانے کا ذریعہ بن جائے کسی بھی اعتبار سے کوئی کردار ادا کرتے ہیں لوگوں کو بہتری اچھائی کے لئے تو یاد رکھئے گا دنیا دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے دنیا کو پتا ہو یا نہ ہو اللہ کو پتا ہے دنیا جانے یا جانے اللہ جانتا ہے دنیا اعتراف کرے یا نہ کرے اللہ کرتا ہے اللہ اس کا بدل قاف کی نسلو کرے گا مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اسی طرح اپنی اپنی استطاعت کے مطابق کردار ادا کریں گے لوگوں کو بچانے کے لئے گمراہی سے گناہوں سے برائیوں سے فضول اور برے کاموں سے اپنے محبت سے پیار سے بچانے کا لوگوں کا ذریعہ بن جائیں گے ہدایت کا مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں سو فیصد اس پیغام کو خود بھی سنیں گے دوسرے کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسرے کو بھی کریں گے